اسلام آباد ہائی کورڈ نے عدالتی حکم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر جیل سپریٹینڈن کو کل دس وجہ طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورڈ میں عمران خان کی سیاسی رہنماؤں سے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماد ہوئی جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے کیس کی سماد کی عمران خان کی جانب سے ایڈوکیٹ فیصل چودری عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پہلے ہی اسی عدالت سے آرڈر آج چکے ہیں جیل رولز کے مطابق عدالت میں آرڈر جاری کیے تھے جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ اب کیا صورتحال ہے فیصل چودری نے کہا کہ پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے میٹنگ کو پھر منسوخ کر دیا گیا ہم بار بار اسی عدالت کو تکلیف دیتے ہیں لیکن مجبورا ہمیں یہاں پر آنا پڑتا ہے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اس عدالت نے تین بکلا پر مشتمل کمیشن بھی قائم کیا تھا لیکن عمل درامت نہیں ہو رہا شبلی فراز عمر ایوب اسد کیسر کو نہیں ملنے دیا گیا عدالت نے استفسار کیا درخواست گزار اب کس کیس میں سزا یافتہ ہے جس پر فیصل چودری نے کہا درخواستگار کسی کیس میں اب سزا یافتہ نہیں انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں عدالت نے ریاستی وکیل سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے بار بار ایسا ہوتا ہے ہمارے آرڈر کے باوجود اگر پیٹیشن آتی ہے تو ہم نے لکھا تھا کہ سٹیٹ پر جرمانہ آئد ہوگا درخواستگار کے وکیل نے استعداء کی کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر تو ہی نے عدالت کی کاروائی کی جائے عدالت نے سامات ملتوی کرتے ہوئے سپریٹینڈر جیل کو کل دس بجے طلب کر لیا موسیقی